سردی کا موسم چل رہا ہے اسی لیے ایک سوال بہت بار بار آ رہا ہے میرے پاس میں نے سوچا کہ آپ لوگوں تک یہ پیغام اور یہ مسئلہ بھی پہنچا دوں کیا زیادہ سردی کی وجہ سے اگر کہیں زیادہ سردی ہو دھنڈ زیادہ ہو تو وہ وضو کی جگہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں شریعت کا کیا حکم ہے میں انشاءاللہ اس مسئلے پہ مکمل تفصیل کے ساتھ کلام کروں گا حدیث جو ہے آپ کو سننے ابو دعوت صریف میں مل جائے گی کتاب التحارت میں حدیث نمبر 334 کھول کر دیکھئے گا جل نمبر ایک ہے صفحہ نمبر 48 ہے حدیث موجود ہے ابھی میں آگے بتاؤں گا انشاءاللہ مکمل تفصیل رکھوں گا اور اسی طرح علامہ شامی نے فتاوہ شامی میں ایک عبارت نکل کی ہے جس سے یہ محسوس ہو رہا ہے جیسے فتاوہ شامی کھول کر دیکھئے گا جل نمبر ایک صفحہ نمبر 398 یہ زکریہ کے چھپی ہوئی ہے اس میں دیکھئے گا کچھ باتیں ملیں گے آپ کو سب سے پہلا مسئلہ کہ جہاں وضو کرنے کی بات ہے اگر جتنی بھی تھند ہو جائے وضو کرنے کی جگہ آپ تیمم بلکل نہیں کر سکتے تیمم کرنے کی بلکل اجازت نہیں ہے تیمم کرنا آپ کے لئے جائز ہی نہیں ہے جو حضرات یہ سمجھ رہے ہیں کہ آج بہت زیادہ تھند ہے میں آج تیمم سے نماز پڑھ لیتا ہوں عورت نے خاص طور پر سبجتی ہیں کہ زیادہ تھند لگ رہی ہے آج سردی بہت زیادہ ہے اب میں وضو نہیں کر پاؤں گا بھائی میں بہت تکلیف ہوگی مجھے میرے بدن ہاتھ جو ہے بلکل سن ہو جائیں گے کام نہیں کریں گے میں اب ایک کام کرتا ہوں تیمم کر کے نماز پڑھ لیتا ہوں پوچھتے ہیں بلکل جائز نہیں ہے بھائی کیونکہ آپ گرم پانی کر کے تیمم کی جگہ جو ہے گرم پانی استعمال کریں گرم پانی کر کے آپ وضو کی جگہ جو ہے وضو کریں اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے گرم پانی کا انتظام کریں اور ہاتھ پیر چہرہ وغیرہ دھونے میں کوئی ایسی تکلیف نہیں ہے کہ اس سے انسان مر جائے یا بیمار ہو جائے ایسی کوئی بات نہیں ہے جو ہے آپ سردی کی وجہ سے ایسا کچھ نہیں ہے گرم پانی کا انتظام ہو سکتا ہے گرم پانی کا انتظام کر کے آپ وضو کریں آپ لوگوں کے لئے سردی کی وجہ سے تیمم کرنے کی بلکل اجازت نہیں ہے ایک مسئلہ تھا دوسرا مسئلہ گسل کے بارے میں اگر کسی پہ گسل کرنا ضروری ہو گیا ہو نہانا ضروری ہو گیا ہو بہت تھنڈ پڑ رہی ہو اب اس کے لئے مسئلہ ذرا سمجھئے گا یہ جو حدیث میں نے پیش کی ہے یہ حدیث اسی کے بارے میں ہے حضرت عمر بن آس اللہ تعالی عن فجر کی نماز بغیر غسل کیے تیمم کر کے جنابت کی حالت رات میں احتلام ہو گیا تھا اور وہ جہاد پہ گئے ہوئے تھے غزوے پہ اب انہوں نے وہاں پر تیمم کر کے غسل کی جگہ غسل نہیں کر کے تیمم کر لیا تھا پھر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر پہنچی تو اللہ رسول نے مسکر آیا بہرحال لمبا واقعہ حدیث دیکھئے گا ابو دعوت شریف میں ہے جس سے یہ پتا چل رہا ہے غسل کے معاملے میں غسل کی تو اجازت ہی نہیں ہے غسل کرنا ہی پڑے گا آپ کو غسل میں کوئی گنجائش نہیں غسل اگر آپ کے لئے ضروری ہو جائے اور تھنڈ اتنی زیادہ ہو کہ اگر آپ غسل کریں گے تو مر جائیں گے کیونکہ غسل میں مکمل بدن دھونا پڑتا ہے مکمل بدن پہ پانی بہانا پڑتا ہے مشقت زیادہ ہے اسی لئے اگر مر جانے کا امکان ہے یا اتنا امکان ہے کہ اگر آپ نہ لیں گے تو یقیناً بیمار ہو جائیں گے یقیناً یا پھر آپ کے ہاتھ پیر بلکل کام کرنا بند کر دیں گے آپ کے ہاتھ پیر بیماری کے شکار ہو جائیں گے اور یہ ہاتھ پیر آپ کے خراب ہو جائیں گے اتنا اگر آپ کو امکان ہے گارنٹی ہے تو پھر آپ غسل نہیں کر کے غسل کی جگہ تیمم کر لیجئے گا تیمم کوئی الگ اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے اس کا وہی تیمم کرنا ہے جیسے وضو کے لئے تیمم کرتے ہیں وہی تیمم یہاں کافی ہے آپ کے لئے اب جو ہے تیمم کر لیجئے گے اب غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر بعد میں آپ اس کے لئے انتظام کر سکتے ہیں لیکن آج کے دور میں اگر دیکھا جائے گرم پانی کا انتظام ہے گرم پانی کا انتظام ہے گرم پانی کر کے آپ غسل کرئے اگر کوئی ایسی جگہ آپ ہو جہاں پر گرم پانی نہیں کر سکتے تو یہ مسئلہ پھیڑا جائے گا جو میں بھی بتا رہا ہوں آپ کو اگر گھر پہ ہی آپ کے موجود ہیں گرم پانی کر سکتے ہیں تو پھر آپ کے لئے گرم پانی کر کے ہی نانا ہے آپ کو اب یہاں تیمم کی جازت نہیں ملے گی گسل کی حالت میں بھی گسل جنابت کی وجہ سے جو میں بتا رہا ہوں ابھی تو اس کو ذرا سمجھیں اس کو ذرا غور فکر کریں بہت اہم مسئلہ ہے آج کل چھڑتا رہتا ہے اس لئے یہ مسئلہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اللہ سے دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی تعفیق اتا فرمائے یاد رکھیں جو میں نے کہا ہے تیمم کے بارے میں تیمم ایسے ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے جنابت کی حالت میں تھے تو اب ان کو گسل کرنے کی جو ہے پانی وغیرہ کا دستیاب نہیں ہوا اس وجہ سے وہ تیمم کرنا چاہتے تھے تو اب وہ پورے زمین پہ جو ہے لپٹنے لگے زمین پہ ادھر سے ادھر گڑنے لگے زمین پہ وہ لیٹ کر جس طرح سامپ ادھر ادھر ہوتا ہے ایسے ایسے ہونے لگے تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر پہنچی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گسل کا جو تیمم ہے وہ کوئی الگ نہیں ہے وہی ہے جو وضو کیلئے کہا جاتا ہے وہی طریقہ ہے یہ میری تلیل ہے بہرکیف اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھینے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں